تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا ان کا امیر بنا دیں گے ان کو جہاد کے لیے لڑائی کے لیے اس پر ہمارا ایمان ہے تو حضرت مہدی کا بنیادی مقصد کیا ہوگا بھولو بھائی جہاد کمان چاہیے ہوگی مسلمان ہوگا اس کے لیے حضرت مہدی کا سیلیکشن ہوگا بداؤڈ الیکشن تو اس سے پتا چلا جتنے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کریں گے اگر وہ جہاد سے ریلیٹیو نہیں ہے لڑائی کے لیے میدان میں نہیں آرہے تو وہ مہدی کے علاوہ سب کچھ ہو سکتے ہیں امام مہدی نہیں ہو سکتے وہ لوگ سمجھ میں آرہی ہے بات سوال کہتا ہوتا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں ہمیں کیا پتا چلے گا کم آرہے ہیں پھر پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں نے کہا ہے دوہزار پندرہ میں فلاں نے کہا ہے دوہزار بیس میں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا لہذا جو چیز اپنے وقت میں جب ہوگی تو انشاءاللہ خود بہت ہو جائے گی اللہ مسلمانوں کے دلوں میں خود بہت ڈال دیں گے کہ تلاش کرو جو کام نبی نے کہہ دیا وہ ہوگر رہے گا وہ میری اور آپ کی مرضی سے اس کا تعلق نہیں ہے لہذا یہ بحث فضول ہے عبث ہے کب آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے کام ہیں ایسی باتوں میں زیادہ پڑھنا جن کا عاملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک امیر کو منتخب کریں گے جن کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے ان کا نام احمد ہوگا مہدی ان کا لقب مہدی کا معنی ہدایت یا افتا سمجھ لیں گے نہیں سمجھ لیں گے فریشی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نہیں گئے سن دو ہزار پندرہ میں ہوتے ہیں یا سولہ میں ہوتے ہیں یا سن تین ہزار پندرہ میں ہوں یا چار ہزار پندرہ میں ان کے آنے میں ایک سال ہے ایک صدی ہے ہزار سال ہے یا چھے ہزار سال ہے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم بولو بھائی نہیں ہو سکتا بھی اٹھارہ ہزار سال ہو ان کے آنے میں یہ بھی ممکن شاید اللہ مسلمانوں کی فیلحال ویسے ہی مدد کر لیں فرمانیوں کی لاج رکھیں اور ویسے ہی مسلمانوں کی مدد ہو جائے حضرت مہدی کے بغیر اور حضرت مہدی کو اللہ اگلے وقتوں کے لیے اللہ نے رکھا ہو یہ اللہ کی مرضی ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا کیا خیال ہے اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی ہے اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر بیوی بچوں کے حقوق پر سمجھ رہے ہیں نا اس قسم کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا آپ کی جو عملی زندگی ہے اس میں آپ کو فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا اتنا آسانی سے حل ہو گیا جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے بولو بھائی اللہ اس وقت مسلمان علماء کے مزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے الہام کریں گے الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا الہام ہوگا الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا جتنے بھی اس وقت کے گزرگان دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے امام مہدی خود نہیں کہیں گے لوگوں میں آگیا ہوں گے اس دفعہ مجھے سیلیکٹ کرو جو اپنی سیلیکشن خود چاہے وہ تو امام مہدی وہ ہی نہیں سکتا وہ تو شریف آدمی نہیں ہو سکتا امام مہدی ہونا تو دور کی بات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل کو چھو جائے موسیقی